سبی کا ویلکہ میں سبی کا تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں ہمارے کیمے ہرارکیات کے سبق کا دوسرا لکچہ دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے ہم نے ہرارکیات سے کیا مراد ہے دیکھ چکے تھے اس کے بعد ہم نے نظام کی قسمی بھی دیکھ چکے اس کے بعد ہرارکیاتی نظام کی خصوصیت بھی دیکھ چکے آج ہم کیا کرنے جانے والے ہیں آج ہم ایک نیا ٹوپک شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے جس کا نام ہے ہرارکیاتی موتیت جس کا نام کیا ہے ہرارکیاتی موتیت سب سے پہلے ہرارکیاتی موتیت یا اس کا نام ہے thermodynamic coordinate اب ہرارکیاتی موتیت چیزے گھتے ہیں سب سے پہلے ہرارکیاتی موتیت سمجھنے سے پہلے میں جو سمجھاتا ہو دیکھو ہرارکیاتی موتیت اپنے آپ آ جائیں گا جب جب بھی میں ایسا ایک بکر نکالوں گا یا ایسا کوئی بھی چیز نکالوں گا تم کیا بولیں گے ایسا یہ نظام ہے ٹھیک ہے نظام ہے اب میں نے بولا کہ بتاؤ اس میں میں نے پانی بھر کے رکھا یا کچھ بھی رکھا تو بتاؤ اس کا آجنگ کرتا ہے تم بولیں گے سر اس کا آجنگ ایک لٹر پانی ہے وہ دو لٹر پانی ہے ہم اس کو بھی سے زائر کریں گے اگر دو لٹر پانی ہے تو ہم بولیں گے سر بھی برابر کتا ہے دو آئے اس کا بتاؤ در جہرارت کتا ہے تو تی برابر کیا رہے ہیں در جہرارت اور تم نے اس کا در جہرارت سمجھ دیکھیں اور تم کو لگا اس کا در جہرارت کتا ہے بیٹا تیس ڈگری ہے میں نے بتاؤ اس پر بھائروں نے دباؤ پہنتا ہے تو پی تم کیا بھائروں نے دباؤ کرتا ہے ایک ایٹی ایم کا ہے ایسا تم بولیں گے یہ ایک بار کا ہے تو بتاؤ ہمارے نظام کی کون کون تھی خصوصیت کا تم کو متعلق کرنے لگایا تم بولیں کہ تم نے ہمارے کو نظام کی جو نظام دکھ رہا تھا یہ والا نظام جو بیکر پر آپ نے نظام بولے اس کے ہم کو تین خصوصیت کا آپ نے کیا کریں متعلق کرنے لگایا پہلی خصوصیت کون تھی ہے تو آپ بولیں گے صرف پہلی خصوصیت جو ہے وہ کون سی ہے پہلی خصوصیت یہ نظام کی کیا تھی کی حجم تھی دوسری خصوصیت کیا تھی دباؤ تھا تیسری خصوصیت کیا تھی درجہ حرارت تھا تو یہ نظام کی جو خصوصیت ہے دباؤ درجہ حرارت اور حجم اس کچھ کیا کہتے ہیں حرار کیا تھی محدد کہتے ہیں میرے حساب سے تحریف سبت میں آگے ہوں نہیں کہ حرار کیا تھی محدد کسے کہتے ہیں تو دیکھ لیجئے ایک بار حرار کیا تھی محدد کی تحریف میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا دیکھ رہا آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نظام کی جن خصوصیات کا استعمال کر کے حرارکیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے پتہ ہو یہ نظام کیلئے میں نے اس کی کونکونتی خصوصیت لیا تھا تم بولے کہ اس کی خصوصیت تم نے دباؤ لیے تھے حجم لیے تھے درجارات لیے تھے مولار کمیت لیے تھے وغیرہ لیے جو بھی لے لے یہ لیے اور اس کی خصوصیت لے کر میں کس کی پڑھائی کر رہا حرارکیات کی سبق کی پڑھائی کر رہا اسیچ کیا کہتے ہیں ہم حرارکیاتی محطیت کہتے ہیں میرے حساب سے حرارکیاتی محطیت آپ کو کلر ہو چکا ہے تو دیکھو حرارکیات کی محطیت کی تعلیم کیا ہے نظام کی جن خصوصیات کا استعمال کر کے حرارکیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے حرارکیاتی محطیت کہتے ہیں مثلا دباؤ حجم درجہ مدر کمیت اور افتقاس وغیرہ ایک بات بتاؤ تم میرے کو کہ دباؤ کم P سے ظاہر کریں گے حجم کو V سے اور درجہ حرارت کو کئی سے T سے چلے چلتے ہیں اگلے تعریف کیوں اگلے تعریف جو ہے تو اسم بڑی کر کے سمجھا دیتا ہوں اگلے تعریف کیا ہمارے پاس حرارکیاتی نظام کی حالت اور حرارکیات کے نظام کے تفاول اب حرارکیاتی نظام کی حالت یا حرارکیاتی نظام کی تفاول کسے کہتے ہیں خود آسان ہے ہرارکیاتی نظام کے تفاول بھی یا ہرارکیاتی نظام کی حالت بھی کوئی غبرانی کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ یہ کہا ہے ایک نظام ہے بتاؤ اس کے کون کون تی چیزیں بدل سکتی ہے کون کون تی چیزیں بدل سکتی ہے تم بولیں گے اس کا اگر ابھی درجہ تیس تھا تو تھوڑے کے دن کے بعد کام ہو جائے گا دباؤ بھی اس کا بھی تا کچھ کم جاتا ہو جائے گا حجم بھی کیا تھا بھی تا کچھ کم جاتا ہو جائے گا تو بتاؤ ہرارکیاتی تفاول ہم دیکھ رہے تو بتاؤ میں نے کتنے لوگوں کا سیٹ بنایا میں بولوں گا میں نے تین چیزوں کا سیٹ بنایا پہلے بنایا دباؤ پھر درجہ آرار پھر آجم اس کا سیٹ بھی لیا میں نے اس کو پی ون بول دیا اس کو پی تی ون بول دیا اس کو بھی ون بول دیا بعد میں اس کا دوسرا سیٹ بنایا P2, T2 اور V2 بتاؤ میں نے کس کا سیٹ بنایا تو میں نے کیا کر رہا جو ہرارکیاتی مہدید ہے جو ہرارکیات کی جو نظام کی میرے اور انجل خصصیت ہے دباہ درجہ ہرارکیات ان کا ایک سیڈ بنایا اس کچھ کیا کہتے بیٹا اس کچھ بولتے ہرارکیاتی ہرارکیات کے کیا بولتے تپاول بولتے یہ ہرارکیاتی نظام کی حالت بولتے تو دیکھو کتا آسان تعریف ہے وہ تعریف کی طرف ہم جائیں گے تو یہ آسان تعریف والی تم جان رکھ لو کونسی تعریف یہ والی کسی نظام کے کسی نظام کا وہ دور یا دوسری تعریف بکلو جو پہلے تعریف سمجھا ہے وہ تعریف سمجھا تھا بعد میں دوسری سمجھاتا تو کیا کسی نظام کے بدل پذیر قدروں کا سیٹ کیا کہلاتا ہے ہرارکیاتی نظام کی حالت کہلاتا ہے بہت آسان تعریف ہے یہ نظام ہے اس کے بدل پذیر قدروں کا سیٹ کھونتے ہیں دباہ و خجم اور ٹی ہے یہ کبھی نہ کبھی تو بدلنے والا ہے جب انہوں کا استعمال کریں گے تو ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے والا ہے پی ون سے پی ٹو میں بی ون سے بی ٹو میں اور ٹی ون سے ٹی ٹو میں تو نظام کے بدل پذیر قدروں کا سیٹ کیا کہلاتا ہے ہرارکیاتی نظام کی حالت کہلاتا ہے پس یہ تعریف سمجھا ہے آسان ورحیات رکھو دوسری تعریف نہیں بھی پڑھے تو آپ چلیں گے دوسری تعریف اگر آپ پڑھیں گے تو اپنے کوئی اٹیومیٹی کا جائیں گے کسی نظام کے کسی نظام کا وہ دور کسی نظام کا وہ دور جس وقت اس کی تمام بدل پذیر بدل پذیر مشاہداتی خصوصیات کی قدر رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہرارکیات کی حالت کے تپاہل کہتے ہیں کسی نظام کو کوئی بھی دور رکھو وہ کیا رکھتا ہے تمام بدل پذیر قدروں کا سیٹ رکھتا اسے ہم کیا کہتے ہیں ہرارکیات کے تپاہل کہتے ہیں چلیں اب اگرہ ٹاپک اور دیکھتے ہیں اب اگرہ ٹاپک ہمارے پاس آلت کی تفاول تو بتا آلت کی تفاول کسی بہت ہے سٹیٹ پوزشن کس طور پر آسانی سے بولتا کہ میں تم گھر سے نکلے گی تمہاری اپتدائی آلت ہے اور تم کئی تو بھی پہنچنا ہے وہ تمہاری پونتی آلت ہے آخری آلت ہے سمجھے تم کھاں کھڑے ہوئے نیچے گراؤن پلور پر کھڑے ہوئے اور گراؤن پلور پر کھڑے ہوئے آپ کو کہا جانا ہے ٹیریس پر جانا ہے ٹیریس آپ کی کھونتی آلت ہوگی آخری آلت ہوگی اور گراؤن پلور پر کھڑے ہوگی ابتدائی آلت ہوگی تم کئی نظام کی ایسی خصوصیات جو اس کے سریعے ابتدائی آلت اور آخری آلت پر مناصر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں حالت کے تفاول کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں حالت کے تفاول تو نظام کی ایسی خصوصیات اسے کیا کہتے ہیں حالت کے تفاول کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے جس میں دباؤ کیا ہے پی ون ہے عجم وی ٹو ہے تپش تی ون ہے اور مولو کی تعداد کیا ہے این ہے اب یہ اس کی ابتدائی حالت ہے تھوڑے در کے بعد اس کے حالت پر تبدیل رہیں گے تو کونتے حالت میں جائیں گا ہو یہ حالت میں جائیں گا پی ٹو حالت میں چاہیے پی ٹو وی ٹو ٹی ٹو این حالت میں چل جائیں گا تب مولے گا نظام کی ہے اسی خصیت جو صرف اس کی ابتدائی حالت اور آخری حالت پر منصر ہے بیچ میں کیا ہوا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں حالت کے تفاول بولتے ہیں میرے حساب سے آپ کو ثمت میں آگیا ہوں گا کہ جو نظام کی خصیت ہے جو صرف اس کی ابتدائی حالت اور آخری حالت پر منصر ہوتی ہے اس کے حالت کے تفاول کہتے ہیں اور جو راستہ پر منصر ہوتی ہے اسے راستے کے تفاول بھی کہتے ہیں اب اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے عمل کی قسمیں کونتے عمل کی قسمیں ہم تپیشی عمل ہم حجمی عمل ہم دباؤ عمل اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں ہم گھوٹا آسان طریقے سے سکھیں گے تب تک کیلئے آپ کا شکریہ